بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ کو کن کن مسائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کیا لے کر حاضر ہوئے سب سے پہلے کون سے فصل کاشت کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو روٹی بنانے کا طریقہ کس نے بتایا یہ سب کچھ ہم نے اپنی پہلی دو ویڈیوز میں بیان کیا جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج کی ویڈیو میں خصوصیت سے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے اور کس جگہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بار ملاقات ہوئی دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں حضرت حوہ کو شہر جدہ میں اور ابلیس کو بسرہ سے کچھ فاصلے پر دستمیان اور سام کو اسفہان میں اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب کھیتی باری اور سنتکاری کے مراحل سکھا دیے گئے تو آپ نے فراغت کے بعد زمین کی وسط کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا کہنے لگے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو عباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح و حمد اور بزرگی بیان کرے اس پر ارشاد باری تعالی ہوا میں جلد ہی اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے گی اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ ہوگا یہ حرمت والا ہوگا اور اس کے ارد گرد اور اوپر نیچے والی جگہ بھی قابل احترام ہوگی پس جس نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرائیا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیانت کی اے آدم جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء امتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آباد رکھیں گی اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف آئیں اور اس کا تواف کریں چنانچہ حکم ربی پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے سفر کا ارادہ کیا اس عمل خاص کے لیے ایک فرشتہ رہنما کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں تھا سفر شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جہاں ٹھہرتے وہ علاقہ سر سبز و شاداب ہو جاتا چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم زمین پر جا کر ایک گھر تیار کرو اور اس کے ارد گرد تواف کرو اور وہاں پر مجھے یاد کرو جیسے فرشتگان کو میرے ارش کے گرد دیکھتے ہو آدم علیہ السلام حکم سن کر روانہ ہوئے ان کے لئے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور جنگل قبض کر لیے گئے جہاں پر قدم رکھتے وہاں آبادی یعنی سر سبز و شاداب ہو جاتی یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جگہ تک پہنچ گئے بیت اللہ شریف کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مارے جس سے ساتویں نیچی زمین تک اس کی بنیاد کا نشان نظر آنے لگا اور فرشتوں نے ایک پتھر لایا جو بھاری برکم تھا کہ جس کو ستر آدمی بھی نہ اٹھا سکیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر قابط اللہ شریف کی تعمیر کی منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسق حج ادا کیے تو پھر حکم کے مطابق جبل عرفات پر گئے اتفاق کن دوسری طرف سے امہ ہوا بھی جدہ سے روانہ ہوئی یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے تاب تھی چنانچہ ان دونوں کو کوہ عرفات پر ملایا گیا امہ ہوا نے جب زمین پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکی اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا الگرز وہاں جبرائیل علیہ السلام نے تعرف قنوندہ کے فرائے سر انجام دیئے یہ دن کے جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفہ کا دن تھا اور یوں ملاقات کی جگہ کو عرفات کہا جانے لگا اور یہ ملاقات کا دن اتنے سالوں کی محنت و مشکت کے بعد مسررت و شاد مانی و وسال کا دن ہو گیا پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا اب آپ کی کیا خواہش ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کی تمنا کرتا ہوں پھر اسی نسبت سے اس مقام کو منع کہا جانے لگا حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے البدایا ونحایا تاریخ ابن کسیر میں ایک روایت یوں نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنی زوجہ محترمہ سے مباشرت نہیں فرمائی تھی یہاں تک کہ جب آپ شجر ممنوع کے پھل تناول فرما لینے کی پاداش میں زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام علیدہ علیدہ سوتے تھے ایک وادیے بتہا میں اور دوسرا دوسرے کونے میں پھر ایک دن حضرت جبرایل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی آپ اپنی زوجہ کے پاس جا کر لیٹیں اور ساتھ ہی حضرت جبرایل علیہ السلام نے آپ کو آداب مباشرت بھی بتا دیئے یوں حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت ہوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جا کر لیٹ گئے پھر حضرت جبرایل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ روایت یہاں تک نکل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث غریب اور منکر ہے بعض اسلاف نے کہا کہ اس کے راویوں میں سعید بن مصرہ اور ابو عمران البکری البسری ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک بھی یہ دونوں منکر الحدیث ہیں اور ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تاریخ ہے تاہم حج بیت اللہ شریف کے مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے دونوں سکون و اتمنان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اطاعتِ الٰہی پر کمر بستا رہے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی امارت نہ تھی اور ان دونوں کے علاوہ کوئی متنفس نہ تھا اس کے بعد مشیتِ ربی کے مطابق ان کے یہاں سلسلہِ توالد و تناسل شروع ہوا اور شجرہِ نسلِ انسان بار آور ہونا شروع ہوا اور جنابِ حووہ صلی اللہ علیہ کے اولاد ہونا شروع ہی جس میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اولاد کثیر ہوتی گئی دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمالے آمین ہماری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو